اشتركوا في القناة صاحب کوقب الدری وصاحب اللوائل حمد سمس صلات و السلام علیہ سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفی الظنوبنا و طبیب قلوبنا اب الکاؤ سم محمد و اولاد حدیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیجین و لعنت اللہ هو على قوم الظالمین الكافرین المنافقین المتکبرین اما بعد و فقط قال حق سبحانه تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و هو اسدق صادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ازقالت الملاعکت یا مریمو ان اللہ استفاق و طاہرک و استفاق على نساع العالمین بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربانو دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول لیے جاتا ہے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لئے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس آئے اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس زاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا دل سے اور مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ آئے حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے حقیقی وارث کی زیارت کر سکیں دعاوں کو قبول لیے تک پہنچائیں سلوات چودہ پہ مل کے باوازے بھولنے اجازت ہے گفتگو شروع کی جانسے جہاں سے سلسلے گفتگو منکتے ہوا وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے انتہائی خوبصورت اور بہترین آیت علاوت کی جس میں خدا وقت کی ایک بطول بی بی کا تذکرہ کر رہا ہے خطابت میں ایک صنف یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اپنے سے ماں سبق سے جہاں سے گفتگو ٹوٹے وہی سے سلسلے اور بندھن کو چھوڑا جائیں چند لفظ چند جملے جو میرے کانوں تک پہنچے غالباً مجھ سے پہلے قبلہ موصوف آپ کے سامنے جنابِ عیسیٰ اور بی بی مریم کا تذکرہ کر رہے تھے دو جملے میں بھی اپنے ناکس علم کے مطابق یہیں پہ کہہ دیتا اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ مریم میں وقت کے ایک بطول بی بی کا ذکر کیا فرما بے شک ان اللہ استفاقہ بے شک اللہ نے مریم کو چنا تاہر کیا پھر چنا اللہ نسائل آلمین کل آلمین کی عورتوں میں سے میرے مالک تو نے چننے کا ذکر دو دفع کیوں کیا پہلے چنا پھر پاک کیا پھر چنا چنا کسی بھی چیز کو ایک دفعہ جاتا ہے تو نے دو دفعہ کیوں چنا فرمایا پہلے میں نے عورتوں میں سے چنا پھر پاک کیا پھر بدولوں میں سے چنا پہلے میں نے خواتین میں سے چنا پھر میں نے اسے پھر میں نے پاک کیا اور پھر میں نے بطولوں میں سے چھونا میرے مالک بطول بنانے سے پہلے تو نے پاک کیوں کیا فرما دنیا کو عظمت بطول سمجھانا جاتا بطول بعد میں پاک نہیں ہوتی چلے میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں خدا نے اصول بنا دیا کہ بطول وہ ہوتی ہے جس کا ماضی بھی پاک ہو جس کا مستقبل بھی پاک ہو یہ نہ ہو کہ کسی سہن میں آئے عزت پائے اور پھر پاک ہو جائے پاکیزہ نصب ہونا چاہیے پاکیزہ حسب ہونا چاہیے اور اہلیان ملتان جہاں میں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں بطول سے مراد تخلص نہیں لقب نہیں عہدہ ہے جیسے مردوں میں نبوت خلافت رسالت ولایت اور امامت عہدے ہیں کیونکہ مستور خلیفہ نہیں ہو سکتی مستور نبی نہیں ہو سکتی مستور رسول نہیں ہو سکتی اللہ نے عالم مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا جسے بطول کہتے ہیں اب میرے پاس اس سے زیادہ بہترین جملہ نہیں ہے کہ بطول کہتے کسے ہیں میں ایک ہی جملے میں لفظ بطول کی توضیح کر دیتا ہوں سمندر کو کترے میں سمو دیتا ہوں بطول کہتے کسے ہیں شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں جو صحبان سمجھ سکتے ہیں شریعت میں جس مستور نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں چلیں اگلا جملہ میں بڑے عدب سے بڑی تہذیب سے مجھے خبر ہے یہ ممبر تہذیب کا ممبر ہے یہ ممبر عدب کا ممبر ہے میلیس میں ہماری ماںیں بہنے بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں ایک جملہ بڑے بہترین پیرائے میں بڑی اچھی مصیل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو سمجھے گا میں اسے دعا دیتا ہوں بطول کہتے گسے ہیں پورا مہینہ جس مستور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے جو سمجھے میں شکریہ دا کرتے ہیں پورا مہینہ جس مستور کو مسلح عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں میرے اہل سنت بھائی اگر میلیس میں بیٹے ہوں اہل سنت بھائیوں کے ہم موتبر کتاب ہے صحی بخاری اب بھی ممبر پہ لے کیا ہو صحی بخاری میں لکھا مدینے کی عورتوں میں بہت چڑ گئی مدینے کی عورتیں اکٹھی ہوگے نبی کے گھر آ گئی نبی کے بیوی سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی ہے زہرہ بھی اسی گھر میں رہی ہے تو بتا سکتی ہے کہ بطول کتنی پاک ہے بیوی نے دیکھا مَا اَقُولُ فِي حَقِّهَا وَلَدَتَ الْحَسْنِ بَعْدِ سَلَّاتِ زَهْرَ وَسُلَحْتِ الْعَصْرِ میں تمہیں بتاؤں کہ زہرہ کتنی پاک ہے زہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیتی ہے اثر کے لیے پھر مسلح پہ آکے گھڑی جو زہر پڑھ کے حسن اثر کے لیے پھر مسلح پہ اسے بطول کتا بسم اللہ ذرگا کون شیعہ ہے جو نہیں جانتا کہ امام حسن کا نزول ظہور کب ہوا پندرہ رمضان کو ظہرین کے وقت نہ روزہ ٹوٹا نہ مسلح چھوٹا مریم بطول لیکن بطول سغرا زہرہ بطول لیکن بطول کبرا اب اہل علم چہرے میرے سے سوال کریں کہ بطول کا فرق آپ نے یہ کیا کہا مریم عیسیٰ کی ماں چھوٹی کیوں وہ نبی کی ماں ہے ظہرہ نبی کی بیٹی ہو کے بڑی بطول کیوں میں فرق سمجھا دیتا ہوں مریم ہے چھوٹی بطول ظہرہ ہے بڑی بطول اب اگر جملے کی سمجھ آئے تو پھر بول کے تائید کیجئے گا مریم چھوٹی کیوں ظہرہ بڑی کیوں مریم ہے بغیر شوہر کے بطول جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے ظہرہ کہتے ہیں جو بندہ ابھی بھی نہیں سمجھا گلا جملہ کہہ دیتا ہوں مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے ظہرہ کے گیارہ بیٹے معصوم ہیں زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے بڑی بطول کون ہے جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا ظہرہ کا بیٹا بھی آ جائے گا وقت نماز ہوگا میرا باروہ کہے گا تقدم ایبنا مریم مریم کا بیٹا نماز پڑھا عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں ظہرہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ میرے باروے کے قدموں میں عیسیٰ سر رکھے دنیا کو بتائے گا جاہلو عقید درست کرو جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کا باپ کسی پوت پرس کے پیچھے گا اب ہاں کھوڑی کیس دیجئے کھوڑی کیس دیجئے مریم چھوٹی محصول زہراہ بڑی بطول توجہ صاحبہ مکمل توجہ رکھیے گا میں آپ کے سامنے شہزادی کی عزت بہ زبان قرآن سنانا چاہتا مریم چھوٹی معصومہ ہے چھوٹی بطول زہراہ بڑی بطول مریم چھوٹی کیوں زہراہ بڑی کیوں آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں مریم کے پاس صفتیں کیا تھے پھر وہی صفتیں دہلیز سیدہ پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں قرآن کہتا ہے مریم کی ہاں پہلی صفت یہ ہے کہ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی قرآن پڑھ رہاں شیعہ سنی میرے سامنے بیٹھے ہیں مریم کا کھانا عرض سے آتا تھا کھانے جنت سے آتے تھے زمین کا کھانا مریم کھاتی نہیں تھی میرے مالک تو نے مریم کو زمین کا کھانا کیوں نہیں کھانے دیا فرما بطول ہے عصمت کے قانون ہے کہ خوراک پاک ہونی چاہیے لہٰذا میں نے مریم کو زمین کا کھانا نہیں کھانے دیا وَقَافَالَحَا زَكْرِيَا زَكْرِيَا کفالت کرتے تھے جنابِ زَكْرِيَا پالتے تھے لیکن حکمِ پروردگار تھا زَكْرِيَا تُو نے پالنا ہے کھلانا نہیں اور میں بڑا بہترین یہاں پہ ایک نکتہ علمیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے مالک تو نے جنابِ زَكْرِيَا کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی کہ تو مریم کو اپنے گھر سے کھانا لا کے کھلا فرمایا ایک مجبوری ہے توحید کی کیوں فرمایا زَكْرِيَا معصوم ہے زَكْرِيَا کی بیوی تو معصومہ نہیں کھانا بنائے گی زَكْرِيَا کی بیوی غیر معصوم کا ہاتھ لگ جائے گا مریم کھا کیسے سکتی اب میرا سوال کا جواہ میرے اہلِ سنت بھائی دیجئے گا یا گھروں میں جا کر سوچئے گا یا اپنے کسی عالم دین سے پوچھئے گا مریم چھوٹی بطول ہے اور مریم اتنی بطول ہے مریم معصومہ ہے لیکن ایک وقت کی روٹی مجبوری میں بھی زَكْرِيَا کے گھر سے اللہ نہیں کھلا رہا کہ غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگ جائے اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ستنہ سال نبی نے ابو طالب کے گھر سے کھانا کیسے کھائے جب خدا چھوٹی بطول کو بھی سوالا ایک وقت کی خوراک نہیں کھانے دیتا موضوع کی بنیاد دیکھتے جائیے گا اور سال سال سفر کرتے جائیے گا مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتے دی کھانا عرش سے آتا تھا دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا خطیبِ آلِ محمد خطیبِ اکبر کی بلہ عزر سنزیدی آلالہ مکامہو کہا کرتے تھے جس بات میں زور ہو وہ زور سے نہ بھی کرو تو وہ اچھی لگتی ہے دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا مریم چھوٹی بطول زہرہ بڑی بطول جو جنت سے کھانا مگوائے اسے مریم کہتے ہیں چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرہ کہے مریم معصومہ مریم بطول لیکن کھانا جنت سے چھوٹی بطول دوسرا فرق میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں مریم کے ہاں دوسرا فرق یہ مریم کے ہاں دوسری صفت یہ ہے جو خدا نے نہ کسی مستور کو دی نہ ہے نہ ہوگی کونسی خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا یہ صفت یہ انفرادیت اس سے پہلے نمازی میں نہ مریم کے دور میں نہ مریم کے بعد یہ پہلی خاتون ہے جس کی شادی بھی نہیں بیٹا بھی ہے اور بطول بھی ہے میں لفظ پھر دہراؤں گا شاید اس جملے میں انتہائی اہم نتیجہ آپ کے سامنے کھلے بہت بہتری نتیجہ آپ کے سامنے کھلے گا اگر آپ توجہات کوئی طرح مفضول کریں مریم کائنات کی واحد عورت ہے شادی بھی نہیں بیٹا بھی ہے بطول بھی ہے اب یہاں ممبر پہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے مریم کی شادی کیوں نہ کی بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا تو ایک دلیل ممبر سے دی جاتی ہے وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اس لیے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا مریم تھی معصومہ اور معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوتا ہے لہٰذا خدا کی مجبوری تھی کہ خدا نے بغیر معصوم کے شادی نہیں کرنی تھی بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا اس دلیل کو میں یہی پہ روک دیتا ہوں بہتر ہوگی بہتر ہے قوی ہے لیکن میں اس دلیل پہ ایک سوال قائم کرتا ہوں وہ خدا علا کل شائن قدیر ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ایک معصوم خلق کر سکتا تھا اگر وہ آدم کے لئے ہوا بنا سکتا ہے آدم کے بیٹوں کے لئے ان کی بیویاں جنت سے بھیج سکتا ہے کیا مشکل تھا معصوم خلق کر دیتا یعنی کہ فطرت کے قانون کو توڑا بغیر شوہر کے بیٹا دیا اگلا جملہ میں ملتان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کو اس نے توحید خطرے میں ڈال لی بھئی توحید خطرے میں ڈال لی ہے نا کہ اس نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دی آج تک حیسائی سنبھالے نہیں جا رہے وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا کیوں وہ کہتے باپ کوئی نہیں تھا معصوم بھی ہے ماں بطول بھی ہے پھر باپ کون اللہ کا بیٹا یعنی کہ خدا نے توحید خطرے میں ڈال لی اپنا بیٹا کہلوا لیا لوگوں سے اسے لیکن مریم کی شادی نہ میرے اللہ تو شادی کر دیتا نہ دنیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتی نہ تیری فطرت کا قانون بدلتا اب جملہ ملتان میں ماتمیوں کے چہرے پہ عقیدہ کی کتاب بند کے کھلے تو میرے پڑھنے کا آپ کے سننے کا لطف آئے گا میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہ کی فرمایے معصوم خلق کر بھی سکتا تھا مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا لیکن اگر مریم کی شادی کر دیتا نریم تھی بطول قیامت تک وہ معصوم یہ کہتا میرے گھر میں بطول رہتی ہے میرے گھر میں بطول رہتی ہے میں بطول کا شہر ہوں میں بطول کا حاکم ہوں میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں علی کی ہمشری برداز نہیں کر سکتا اپنی توحید یہ اعزاز صرف علی کا یہ شرف صرف علی کے باس ہے کہ بطول اس کے گھر میں رہتی ہے حاکمیت صرف علی کی اپنی توحید خطرے میں ڈالی علی کی ہم سری برداز نہیں کریں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جو اللہ نبیوں میں ہم سری برداز نہیں کرتا بندہ ہی نہیں کہ علی کا مقابلہ عرب کے بدوں سے کریں مجھے انتہائی نفرت ہے اس بحث سے جب کوئی ہمارے سامنے یہ بحث کرے یا کروانا چاہے کہ جی علی بہتر یا فلاں بھئی کیوں یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے علی کا مقابلہ موازنہ کرنا ہے تو نبی کا نام لے میں علی کی صفت سناوں مریم خدا نے بغیر شہر کے بیٹا دیا اور قرآن کہتا ہے قرآن نے پوری کہانی کھول کھول کے لکھی قرآن کہتا ہے جناب مریم بطول تھی ساری زندگی غیر مرد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا رہی بیت المقدس میں نکلی نہیں باہر رہتی وہیں تھی غیر کو دیکھا ہی نہیں ایک دن جناب مریم قرآن کہتا ہے کہ مریم کے کمرے میں مریم کے حجرے میں قدموں کی آہا ٹائی در گئی وقت کی بطول بی بی جسم کانپا چادر کو سنبھالا سنبھال کے قرآن کہتا بی بی نے بول کہا اینی آعوذ و بررحمان من کا انکنتو تقیی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو متقی نہیں تو اگر تُو صاحبِ تقوی نہیں اللہ کی پناہ تجھ سے بی بی ڈری جو جو آیا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا وہ جبرائیل تھا قرآن کہتا ہے لبادہِ بشریت میں کھڑا تھا نتیجے پہ نتیجہ دینے کا دیو کوئی تفصیلات میں جا کے ادھر ادھر سے آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارنے کا دی نہیں نتیجہ اگلا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤں معزز ترین سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤں جو کھڑا تھا وہ جبرائیل تھا سردار دعا کیجئے گا بابا جی جنابِ جبرائیل نے دیکھ کے کہا بی بی ڈر نہ بی بی نے کہا کیوں نہ ڈروں رک وہیں پہ تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں سرکار ہمیشہ اہدہ وہاں بتایا جاتا ہو جہاں اگلے پہ روب جھاڑنا ہو دیکھنے میں کوئی آرمی کا مین ہو تو وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسا ہے لیکن جب اسے کوئی ناروہ صلوق ہو تو وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں میجر ہوں اہدہ تب بتایا جب اگلے پہ روب جھاڑنا تھا مریم نے کہا رک وہیں پہ تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں اب جب مریم نے اہدہ بتایا تو جو سامنے کھڑا تھا قرآن کہا تھا وہ بھی چپ نہیں رہا اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں اس نے کہا کون ہے تو بی بی نے کہا میں بطول ہوں اس نے کہا بی بی سن میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں بی بی نے کہا میں بطول ہوں اس نے کہا میں بھی رب کا بھیجا رسول ہوں بی بی نے کہا کیوں آیا میرے کمرے میں میں تجھے نہیں پتا میں نے آج تک غیر کا چہرہ نہیں دیکھا اس کا کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں نا 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 نتیجے پہ آپ کی سماتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤں مریم نے کہا میں بطول ہوں اسے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں تجھے بیٹا دینے سمانے کی نگاہوں میں میری آنکھیں ہیں آؤ میری شہزادی کا تعرف کسی نے سننا ہو مریم کوئی آم مصدور نہیں عیسیٰ کی ماں ہے کلمہ تللہ کی ماں ہے بیٹھی ہے کمرے میں جبریل نے لہجہ بدل کے کہا ادھر بی بی کا لہجہ بدلا ادھر جبریل کا لہجہ بدلا بی بی کہا میں بطول ہوں اسے کہا میں بھی رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں یہی فرق ہے سہرہ میں اور مریم میں مریم نے جبریل سے پوچھا کون ہے کہ ادھر رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں یہی جبریل سہرہ کے دروازے پہ گیا فنزا نے پوچھا کون ہے کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا بسم اللہ سرکار وہاں کہہ رہا ہے بابا سرکار وہاں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں یہاں اب کہنا یہاں کہہ کہ میں سید الملائکہ ہوں کہہ یہاں کہ میں افضل الملائکہ ہوں یہ وہاں دروازہ ہے یہاں اہدے نہیں سنانے نوکری سنانی ہے یہاں نہیں بتانا کہ میں کون ہوں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہہ کے بلاتے ہیں اور کیا کہا جنابِ جبرائیل نے قرآن ممبر پہ لے آؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جنابِ جبرائیل نے کہا میں رب کا رسول ہوں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں میں دینے آیا ہوں آؤ جبریل کا منصب سید وہاں تو اپنا روپ جھاڑا ہے کہہ رہا ہے کہ میں رب کا بھیجا رسول ہوں آؤ سیدوں کے دروازے پہ دیکھیں کیا کر رہا ہے جھولے جھولا رہا ہے چکیاں چلا رہا ہے درزی بن کے آیا ہوا ہے نوکری دے رہا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن کے نوکر مریم کو بیٹے دے سکتے ہیں اللہ جانے کون بندہ ہے جس طرح میری بات پہ جن کے نوکر مریم جیسی بطول کو بیٹا دے سکتے ہیں اس کے بارے میں آج شیعہ ہوگے بندہ سوال کرے کہ حسین راہب کو بیٹے کیسے دیئے تھے اکثر اکثر یہ سوال ہوتا ہے کیونکہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے عقیدہ پڑھنا عقیدہ سننا مشکل ترین وظیفہ اور عمل ہے عقیدہ پڑھنا عقیدہ سننا جو مرضی ہو جائے زمانہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے چار چیزیں نہ چھوڑنا علی و علی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کا دشمن کی عزت نہ کرنا یہ چار چیزیں اپناو پھر حق بنتا ہے تمہیں کہلواو کہ میں علی کا محب عقیدہ پڑھنا سب سے مشکل ترین کام ہو آج بندے کہتے ہیں حسین یہ زاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین راہب کو بیٹے دے رہا ساتھ اور خود ہی وہ زاکرین کہتے ہیں کہ راہب مانگ نے رسول سے آیا تھا رسول نے نا دی اور حسین نے دے دی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کیا اس کا مطلب ہے کہ امام حسین رسول سے زیادہ اختیار رکھتے تھے جب مولوی یہ بات کہہ کے پھساتا ہے تو بچہ پھس جاتا ہے ماذا بات تو بڑی ٹھیک ہے مانگے اس نے رسول سے دے رسول نے دیے نہیں امام حسین نے کیسے دے دی لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ پھر زاکری کی روایت ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں لہٰذا علمی طور پر اس پر دلیل دیتا ہوں جتنے نبی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں عدل کی مسنت پر جتنے امام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فضل کی مسنت پر میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے حق بنتو تو آپ نے بول کے تاہید کر رہے ہیں باباسترکار دعا فرمائے گا باباسترکار دعا فرمائے گا جتنے نبی ہیں یہ ہیں عدل کی مسنت پر جتنے بھی امام ہیں یہ ہیں فضل کی مسنت پر جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے نابی بنتا ہو پھر بھی دینا یہ فضل ہے بہت بڑا پلازہ بہت بڑی بیلڈنگ بنی ہوتے ہیں اس پر لی کہوتا ہے حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے عدل نہیں اگر عدل ہوتا تو یہ نہ بنتی وہ تو فقیر بھی سنا گیا نا عدل کریں تھے تھر تھر کم بن بھئی اس کے عدل کے سامنے کون ٹہرے گا اگر وہ ترازو یوں ہاتھ میں رکھے اور کہے ادھر نعمت رکھوں گا پہلے شکر رکھ کھائے گا کون وہ عدل تھا عدل ہے اور عدل رہے گا اس بات پہ اشرا بھی مجھے بولنا پڑے میں پورا اشرا بھی اسی بات پہ بولوں گا اللہ عدل تھا عدل ہے عدل رہے گا عدل وہی کرتا ہے خدا صفتوں میں ڈھلتا نہیں ہے خدا ایک کیفیت سے نکل کے دوسری کیفیت میں نہیں آتا وہ کیفیتیں تبدیل کر دے پھر وہ اللہ رہتا ہی نہیں ہے عدل وہ خود کرتا ہے فضل وہ چودہ سے کرواتا عدل ہے فضل ان سے کرواتا ہے جو بھی ملتا ہے وہ فضل سے ملتا ہے یا میں خطابت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں جملہ خطابت کا ہے لیکن عقیدے کے جو شوقین لوگ ہیں وہ یہ جملے کو ضرور قبول کریں گے وہ جو دیتا ہے وہ فضل سے دیتا ہے شیعہ پاگل نہیں کہ ہم علم کے نیچے چراغ جلائیں ہمیں پتہ ہے عبال فضل نہیں عبال فضل ہے آئے آئے تھا عادل سے بیٹے مانگنے عادل نے وہی کیا جو عدل کو کرنا چاہیے تھا عدل نے لو کو دیکھا عدل نے کہا نہیں ہے عدل نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا عدل نے واپس کیا فضل آ گیا اس نے عدل کے زانو کو ممبر بنایا عدل سے پوچھا بیٹھیں کیوں نہیں دیئے عدل نے کہا نہیں فضل نے کہا میں ایک دیتا ہوں عدل نے کہا قضا میں نہیں فضل نے کہا میں دو دیتا ہوں عدل نے کہا قادر میں نہیں فضل نے کہا میں تین دیتا ہوں عدل نے کہا تقدیر میں نہیں فضل نے کہا میں چار دیتا ہوں عدل نے کہا قسمت میں نہیں فضل نے کہا میں پانچ دیتا ہوں عدل نے کہا لوہ میں نہیں ہے فضل نے کہا میں چھ دیتا ہوں عدل نے کہا محفول میں لکھتے نہیں فضل نے کہا میں ساتھ دیتا ہوں ساتھ بیٹھے دیکھے حسین نے زمانے کو بتا دیا ہم دیتے پہلے ہیں لکھواتے ہیں ہم دیکھ کے نہیں دیتے تو جو صاحبان مکم ہے جبریعیل کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ماشاءاللہ اس کو بھی اثروند اس در سے ملی ہے اور ابباس کے جنبوں سے روشن ہے زمانہ ہر چیز کا مرکز تو حسین ہے ابن عالی جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آم میں اشارہ کیا اور عیسیٰ گود میں آگئے نہ رحم میں رہے نہ صلب میں رہے سیدھے گود میں آئے یعنی نازل ہوئے یہ ہے بار میں کا سپاہی اب کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت پہ بولے گا اب بول کے بتاؤ جن کے سپاہی نازل ہوتے ہو وہ مالک پیدا ہوتے ہیں جس کا نوکر نازل ہو رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے یوں گود میں اٹھایا عیسیٰ کو اتنا کہنا ہے جناب مریم نے بیت المقدس کے اس شبوت لے کا اس کمرے کے دروازے کو کھولا سامنے قوم کھڑی تھی جب قوم نے مریم کو آتے دیکھا تو مریم کی گود میں بچا ہے قرآن نے پورا واقعہ کوڑ کیا اور ایک بھی سین خدا نے چھوڑا نہیں کوئی منظر ایسا نہیں جس کی خدا نے اکس بندی نہ کی خدا نے کہا جو ہی مریم باہی رہی قوم نے دیکھے کہا نہ تو ایسی نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ بچہ کہاں سے آیا ماں کانا امہ و ابو کا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا اب میرے سامنے علمی لوگ بیٹھے یہ جملہ کافروں نے کہا یہ اللہ کا نہیں کافروں نے مریم سے کہا نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا جملہ کافروں کا تھا اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان قرآن کو پڑھے گا وہ کافر کے اس جملے کو قرآن کی آیت ہے چومے گا یہ نہیں کہ اس جملے کا احترام نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا لہجہ نہیں لہجہ اللہ کا نہیں جملہ کافروں کا ہے آیت بنا کے خدا نے قرآن میں رکھ دیا یہ ہے اس کا عدل میرے مالک تو نے ان کا جملہ قرآن میں کیوں رکھا فرمایا جملہ ہی اتنا اچھا تھا بات ہی اتنی خوبصورت تھی مجھے قرآن میں رکھ نہیں پڑی میرے مالک اس خوبصورتی کیا ہے انہوں نے تو مریم کو تانہ دیا نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا بچہ کہاں سے آیا تو نے آیت بنا کے کیوں رکھ دیا فرمایا بے شک ابھی انہوں نے ایسا کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن انہیں اتنا یقین ہے کہ بطول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے بطول کا باپ بھی پاک ہوتا انہوں نے مریم کے ماں باپ کے مریم کے والدین کے ایمان پہ شک نہیں کیا کافر ہیں ابھی ایسا دنیا میں نے آکے کلمہ نہیں پڑھا رہا انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مریم کے ماں بھی بطول باپ بھی پاک ماں بھی پاک باپ بھی پاک اب قرآن کہتا ہے کہ قوم نے کہا کہاں سے آیا بی بی نے کہا اس سے پوچھوں قرآن کہتا ہے کہ تین دن کا ایسا گود میں تڑپا انہی عبداللہ اتانیل کتابا وجہ علی نبی اللہ کا عبد ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں آگے نہیں بنا بن کے آیا ہوں عیشہ نے آکے گواہی دی قوم چپ کر کے واپس چلی میرے مالک ان پہ عذاب بھیج انہوں نے مریم پہ الزام لگایا فرمائے عذاب نہیں آئے گا اب میں نے انہیں معاف کر دیا میرے مالک تو نے معاف کیوں کیا پوری رات بھی بولنے تو جملے کی قدر بہت بڑی ہے اتنا قیمتی جملہ ہے یہی پہ آکے اس نکتے پہ میرے مالک تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا فرمائے کیسے عذاب بھیجوں میں نے انہیں معاف کر دیا میرے مالک کیسے معاف کیا یہ تو مریم کے تحمت لگانے آئے تھے فرمائے لگانے تحمت آئے تھے مریم تھی بطول بطول نے گواہ پیش کیا انہوں نے مان لیا ہائے 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 انہوں نے بطول کا گواہ ججلایا نہیں مان لیا خدا نے کہا اب جاؤ تم نے مانا ہے بطول کا گواہ کو ججبات پہ کابو رکھیے گا میں پڑھوں گا حق زہرہ لیکن ایک نتیجے پہ لا کے آپ کے سامنے حق پڑھ مریم مریم چھوٹی بطول زہرہ بڑی بطول جملہ سنیے گا ججبات پہ کابو رکھتے ہوئے میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا میں نے شہزادی کا حق پڑھا اور میں نے سزائیں کٹی جیلیں کٹی جلوت نہیں کٹی لیکن جیل کی سلاخ ہو کے پیچھے بیٹھ کے حسین کی ماں سے میں نے سودہ کیا تھا بی بی سانسے تو دے دے تیری وقالت میں خیانت میں نہیں کروں اب جتنی ہیں یہ انہی کی ہیں انہی کے نام پہ ہیں مریم چھوٹی بطول زہرہ بڑی بطول ہزاروں نے لاکھوں دفعہ اپنے مباحلہ سنا ہزاروں نے لاکھوں دفعہ سنا میرے شیعہ قوم کے بچوں کو زبانی یاد نجران کے عیسائی آئے انہوں نے بھولایا خدا نے کہا یہ بیٹے لے کے آئیں ہم بھی بیٹے لے کے آئے ہیں یہ نساء لے کے آئے ہیں ہم نساء لے کے آئے ہیں اپنے نفس لے کے آئے ہیں ہم نفس لے کے آئے ہیں پھر یہاں پہ آگے تشریح اور توضیح میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے رسول خود گئے امیر المومنین کو لے کے گئے شہزادی کو لے کے گئے حسنین کو لے کے گئے یہی ہے آپ میرے تھوڑی آپ نے میری امداد کرنی اور مجھے بول کے بتانا یہی پڑھا جاتا ہے یہی پانچ گئے یہی پانچ سنائے جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے یہ آئے یہ نہیں بتایا جاتا کہ ادھر سے کون آیا تھا یہ تو چلے گئے ادھر سے کون آیا کیونکہ عقیدہ تسلیم نہیں کرتا میری عقل تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی مقابلے پہ سیدہ کو لے کے جائیں ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں مقابلے پہ علی جائیں اس کا مطلب ہے کہ ادھر والے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی چھوٹا نہیں آ رہا ادھر سے بھی کوئی بڑا آ رہا ہے اب ہم ادھر والے سنائیں گے تو ادھر والوں کی فضیلت کا پتہ چلے گا گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی ہم نے فضائل کا تعاقب نہیں کیا ہمیں یہ پہلے دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے میں نے بڑا بغور تاریخ کا مطالعہ کیا نجران کے عیسائی جب مدینے میں آئے تھے تو یہ صرف کوئی عام چھوٹے موٹے نہیں آئے تھے اس وقت کا عیسائیوں کو سب سے بڑا پوپ پادری خود اب الحارث چل کے آیا تھا اس کے دو جانشین تھے عبدالوسیع اور عبدالمسیع یہ دونوں کو ساتھ لے کے آیا تھا اور اس کے بارے میں عیسائیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس کا جناب عیسیٰ سے توصل تھا یہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کرتا تھا یہ خود چل کے آیا تھا اس کی عبرو جھکے ہوئے تھے چل نہیں سکتا تھا بستر بیماری پہ رہتا تھا جب یہ مدینہ آیا مباحلے میں تو اس کا بیٹا اسے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آیا تھا جب یہ مدینہ پہنچا تو یہ دو دن مدینہ میں رکا ہے بائی زلحج کو یہ پہنچا ہے کچھ روایات کہتی کہ اکیس کی رات کو یہ ستر عیسائیوں کا وفد پہنچ گیا چوبیس زلحجہ کو مباحلہ ہوا مجھے مباحلہ نہیں سنانا مجھے یہاں پہ ایک حقیقت آپ کے سامنے اریاں کرنی ایک راز آپ کے سامنے پنحاج جو ہے تو جب یہ مدینہ میں بیٹھ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اپنی بحث شروع کی عیسائیوں کے ہاں ہے تسلیص تین عقیدیں ہیں عیسائیوں کے آپ نے اکثر دیکھا عیسائیوں کے ہاں سلیب ہے یہ سلیب جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تسلیص کی علامت ہے ان کی تین جہتے ہیں تین عقیدیں ہیں ان کے جیسے ہمارے ہاں اصول دین ہیں ان کے ہاں دین کے اصول تین ہیں ان کا عقید ہے روح القدس یعنی کہ جبریل اللہ نے کل اپنا اختیار جبرائیل کو دیا ہوا اور اللہ جب چاہتا ہے روح القدس یعنی کہ جبریل کا روح بن کے زمانے میں آ جاتا ہے ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ مریم سے افضل نہ کوئی عورت تھی نہ ہے نہ ہوگی تیسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سے بہتر نہ کوئی مرد تھا نہ ہے نہ ہوگا یہ ان تین عقیدوں سے ہٹنے کے لئے تیار ہی نہیں یہی تین عقیدیں ابو الحارس نے آگے نبی کے سامنے رکھ لے اسے کہ روح القدس کے پاس اختیار ہے مریم سے بہتر کوئی عورت تو ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد ہے ہی نہیں کیونکہ ماضی میں بھی کوئی ایسی بطول ایسی عورت تھی نہیں جسے اللہ بغیر شہر کے بیٹا دے نبی دلیلیں سنتے رہے نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے آخر جب قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے تو علم پڑھ پڑھ کے سناتے رہے دلیلیں دیے جا رہے یہ ماننے کے لئے تیار انہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل سے بہتر کوئی صاحب اختیار نہیں ہے مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد نہیں ہے انہیں کہے ایسے ہیں تو پھر ایسے ہی سہی یہ مریم کو لے کے آئے ہم سہرہ کو لے کے آتے ہیں یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں یا جبرائیل کو لے کے آئے ہم استاد جبرائیل کو لے کے آئے انہیں کو ایسے ہے تو پھر ایسے سہیں آؤ پھر تمہنے لے کے نبی نے انہیں کہا اگر دلیل مانے گلی اتیار نہیں پھر بلاؤ عیسیٰ اتارو مریم کو لا سکتے ہو جبرائیل کو لاؤ ابو الحارس چلا گیا مدینے کے باہر سہرہ میں وہاں بیٹھ کے اس نے تصمیح اٹھائی توصل کیا عیسیٰ سے ایک ایک لفظ علمی عباس کے سائے میں کہنا ہوں ایک ایک حرف کا زامر بن کے کہہ رہا ہوں سب سے بڑی بزرومیت ہے آل محمد پہ کہ ان کے فضائل بھی دشمنی کی وجہ سے چھوائے جاتے ہیں یہ بیٹھ کے اس نے مرادی کیسے نے کہا عیسیٰ اب ہماری مدد کو آ آج تو آ گیا پھر دنیا میں ایک ہی مذہب چلے گا وہ تیرا تجھے اترنا پڑے گا تجھے اپنی مادر پاک کو لانا پڑے گا تجھے جبرائیل کو بھی لانا پڑے گا یہ توصل کر رہا تھا ستر عیسائیوں کو لے کے مجھے علم عباس کی عزت قسم کتاب کہتی ہے ادھر سے پنجدر مدینے کی گلیوں سنکلے ابو الحارس اپنے عبروں کو اٹھا کے کھڑا ہوا اس نے آتے ہوئے ہی اس پنجدر کو دیکھا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے عیسائی دوستوں کو عبدالوسی عبدالوسی اور عشائی پادریوں کا فوراں زمین پہ بھیر جاؤ صرف اتنا جملہ نہیں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہو اس نے کہا فسادہ دوئل ہے ان کی طرف موں کر کے سجدہ کر دو ان کی طرف موں کر کے سجدہ کر دو پادریوں نے کہا تو نے کسے دیکھا اس نے کہا مجھے نہیں پتا ان میں کوئی مصدور آ رہی ہے تو کون ہے لیکن جو بھی آ رہی ہے مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے مجھے نہیں پتا اسے کا مجھے نہیں پتا اس جملے میں انتہائی فضیلت ہے اسے کا مجھے نہیں پتا میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ مصدور کون ہے ایک نور ہے لیکن جو بھی ہے مریم نے اس کے پلو کو اٹھایا ہوا واللہ با حسین اگلے جملے اس ابو الحارس کے کیا تھے اسے کا میں نے دیکھا عیسیٰ کو جو آ رہے ہیں عیسیٰ ان کی پاپوش اٹھا کے آ رہا وہ قدم اٹھاتے ہیں عیسیٰ اپنا ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے رکھ اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کر ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ان سے مقابلہ نہ کرنا جملہ سنیے گا میں نے پہلے کہا جس بات پہ قابو رکھیں گے تو میں حق زہرہ کا ایک جملہ آپ کو دوں فسادہ دو ان کی طرف مو کر کے سجدہ کر دو آپ ذرا یہ سوچئے گا ایک لمحے کے لئے سوچئے گا آخر جو عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے ان کے پاس اللہ کا بیٹا ماننے کے لئے دلیل کیا ہے دیکھیں ہمیشہ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی کے مذہب پہ اندھی تنقید کر دیں اور کسی کو غلط کہہ دیں کسی کو برا کہہ دیں درود کی شاہوں میں سیزادہ کا استقبال کیجئے بسم اللہ صلی اللہ اجازت ہے میں دو جملے آپ کے سامنے پر سکھوں آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں نت نئی جتنی بھی سائنس کی اجازات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے عدیانِ عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا عیسائیوں کے ہاتھ دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے اب میں وہ لفظ پڑھ دے تو جو انجیل میں ہے جو آج کل انجیل جو اڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی جیسے ہمارے ہاتھ قرآن میں صورتیں ہوتی ہیں انجیل میں باب ہے اس میں ایک باب ہے مطا کی انجیل اس کا سٹھ سٹھ نمبر باب جو ہے جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں صبح جناب عیسیٰ کو پانسی ہونی ہے دروازے پہ کھڑے ہیں بارہ ہواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے ان بارہ ہواریوں نے عیسیٰیت کو پھیلایا ہے انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے بارہ عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں بارہ ہواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں مطا کی انجیل میں انہوں نے لکھا اب جو لفظ ہے کیوں کہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھیں اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع و مسیح زندان میں پکار 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 کے تین دفعہ لکھا ہے زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لیما شبکتانی بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے یہ جملہ ابرانی زبان کا ہے ایلی ایلی لیما شبکتانی ایلی ایلی لیما شبکتانی کو ہم عربی میں پڑھیں تو نادی علی بنتا ہے بسم اللہ سرکر اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے کاش عیسائی نحج البلاغہ بھی پڑھتے میرے مالک کا خطوہ موجود ہے کہ میں وہ علی ہوں جسے انجیل میں ایلیہ کہہ کے بلایا جاتا ہے اب اگلہ جملہ سنییں گا جس وجہ سے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لیما شبکتانی نا گہا یعنی کی اچانک ایک نور زندان میں آیا اس نے عیسیٰ کو اٹھایا وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا بارہ ہواری اٹھ کے کھڑے ہوئے اب عیسائی عیسیٰ جا رہا ہے عیسائیت شروع ہونے لگی ہے عیسیٰ جا رہا تھا وہ نور لے کے جا رہا تھا بارہ ہواریوں نے اٹھ کے پوچھا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے تو یسوع مسیح نے کہا میرا باب مجھے لینے آ گیا ہے میرا باب مجھے لینے آ گیا عیسیٰ چلے گئے عیسائیت شروع ہو گئی انہوں نے کہا جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا میرا باب لینے آ گیا اس کا مطلب وہ اللہ لینے آیا تھا لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے خدا قرآن میں کہتا کمہ سل آدم اور عیسیٰ خلقہ ہم انتراب نے تمہیں مثال دی آدم کی عیسیٰ کی کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا ہے چلے میں عقیدے میں جا کے آسان کر دیتا ہوں جس سے عیسائی اللہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ اللہ لینے آیا وہ علی لینے آیا بس ایک جملہ جو وعدہ کیا تھا حق سیدہ کا اب خدا نے کا مباحلے کے میدان میں کھڑی ہو گئیں آکے پنچتن پاک عیسائیوں نے کر دیا سجدہ ٹھیک ہو اب صرف عیسائی نہیں آئے تھے خدا نے قرآن میں کہا تھا میں مباحلے میں صرف پنچتن کو نہیں بھیجوں گا میں لانت کو اتاروں گا وہ مباحلے کے میدان میں کھڑی ہو کے انتظار کرے گی جو ان کے مقابلے پہ آئے گا جہاں آپ نے اس نوکر کو اتنی محبت کے ساتھ سنا اب نتیجہ دے رہا ہوں اور واجب الہترام بھائی عمران گازمی صاحب کے حوالے ممبر کروں گا اس جملے کو آپ نے پوری تقریر کا نچوڑ سمجھ کے قبول کر لینا خدا نے کہا میں لانت کو اتاروں گا اور لانت انتظار کرے گی مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکہ کے مفتی تک کوئی بتائے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہو کہ وہ لانت عیسائیوں نے قبول نہیں کی تو لانت واپس آ گئی یا میں نے لانت کو رحمت میں بدل دیا لانت اتاری ہے آنے کا ذکر ہے اس کے جانے کا ذکر نہیں اب میرا علمی مجھے بتائے کہ کیا اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے ہے اس اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی پتا تھا جب اسے پتا تھا پھر اس نے لانت بھیجی کیوں اس کا مطلب اس نے بھیجی کہیں اور ہے اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے اس نے بھیج کہیں اور دی اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے مبالے کے میدان میں کھڑی لانت انتظار کر رہی تھی کوئی پنچتن کے مقابلے پہ آئے میں اسے تنہا نہ جانے دوں میں اس کے ساتھ چلی چاہوں عیسائی اپنے معاقف سے ہٹ گئے عیسائیوں نے جسیہ دے دیا عیسائیوں نے سجزہ کر دیا عیسائیوں نے معافی مانگ لی اس کا مطلب عیسائیوں نے لانت کو قبول نہ کیا مرضی کے مولویے کٹھے کر کے پوچھ پھر وہ لانت گئی تو گئی کہا لانت نے سفر کرنا شروع کر دیا تھوڑے عرصے بعد انہی پنچتن میں ایک بی بھی ایک بھرے دربار میں جا کے کھڑی ہو گئے بیبن کا میری جگیر دے اسے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آئے تو وہی مباحلے والے گواہ یاد آئے بیبن کا میرا علی گواہ میرا حسن گواہ میرا حسین گواہ اسے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا بیبن کا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی مباحلے والی لانت واپس پہنچانے آئے میرا مطالبہ بھی میں وہ لانت واپس بھیجنے آئی ہوں جو اللہ نے ہمارے دشمنوں کے لیے اٹھا دی دشمن کے دربار میں چار گھینٹے چپ کر کے کھڑی رہا جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ان سے منت کر کے ایک سوال کرو دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے بک جو رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی کاش خریداروں میں یقوب کھڑا ہوتا پھر بتاتا کہ یوسف کے سر کے بال کی قیمت کیا چلی جو گئی تھی دربار میں کاش تخت پہ خود پیغمبر ہوتے پھر بتاتے کہ خالی آتی ہے یا کائنات لے کے آتی ہے کتابیں کہتی مباحلہ کے میدان میں رسول کی بیٹی کا جانت ابو الحارس نے اپنا امامہ اتار کے الٹا کیا قوم کے سامنے جا کے لگا جس کے پاس جو ہے وہ اس امامے میں رکھو عبد المسیح کی آواز ہے ہم نے معافی مانگ لی ہے اب یہ کیا کر رہا ہے وہ سے کہا شرم نہیں آتی اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کی آئی ہے واپس خالی بیگ جائیں گے کتابیں جملہ نہ ہو میں اپنی زبان کٹھوانے کے لئے تیار ہوں ابو الحارس نے وہ سارا مال لاکے رسول کے قدموں پہ رکھے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا تجھے تیری رسالت کا واسطہ اپنی بیٹی سے کہے مباحلے میں جانے سے پہلے ایک بار کہہ جائے ہم نے تمہیں معاف کیا رسول نے کہا کس بات کی معافی مانگ رہے ہو اسے کہا جب یہ چل کے آ رہی تھی اس کے چلنے کا طریقہ بتا رہا تھا اس نے پہلی بار گھر چھوڑا یہ کبھی کہیں چل کے نہیں گئی بس اس دن سے سیدہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میری اتنی ہی عزت ہوگی بابے کے بعد پہلی بار دربار میں گئی چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے اب کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دے نہ میں تفصیلات میں جانے سکتا جب تھک گئی پھر رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہتے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی آدھی نہیں ہو ان کے دربار میں کوئی کرسی نہیں ہے تو میں زمین میں بیٹھ جاتی ہو سلمان نے اپنی کمر سے ہاتھ اٹھائے شرم کرو نبی کی بیٹی دربار میں آکے کھڑی ہے حاکم کی آواز آئی پوچھ کیا لینے آئی ہے بیبی نے کہا بے کا حق لینے آئی ہو اسے کہا پھر نیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے بیبی نے تحریر کو بیش کیا چودہ سو بندہ کرسیوں میں بیٹھا تھا ایک ایک بندے کو تحریر دکھائی گئی دیکھو یہ مہر محمد کی ہے دیکھو یہ دسکت محمد کی ہے میرا علم عباس میں ہاتھ رہے میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم پڑھوں چودہ سو بندہ تحریر کو پڑھتا رہا حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی اسے کہا بطول تیرے پاس کوئی گواہ ہے اتنا کہنا تھا حسن نے اپنا امامہ ادار کے ہاتھوں پہ رکھا حسین نے امامہ ادار کے ہاتھوں پہ رکھا آواز آئی ہم اپنی ماں کے گواہ ہیں ہم گواہ ہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے اتنا کہنا تھا نبی کے صحابیوں کی آنکھوں میں آنسوں آئے یا اس نے آشکہ انشک انشکہ تحریر کو پھار نہ شکیا تحریر پھار پھار کے کہتا رہا بطول تیرے بابے کو ہزیان تھا اتنا کہنا تھا سر کے باب سفید ہو گئے آواز آئی بے سک حق نہ دے میرے بابے کی توہین بے سک حق نہ دے توہین نہ کر محمد ڈیر یا دو منٹ اور پڑھتا ہوں نہ شہادت پڑھوں گا نہ بطول کے زخم پڑھوں گا میں نے آج تک اس مخدومہ کی شہادت نہیں پڑھے اور نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے نہ ہی کسی کو آتی ہے جسے پتا ہے وہ پردے میں خون رو رہا تین درد پڑھتا ہوں تین درد پڑھوں گا صرف تین درد پڑھوں گا پہلے دو درد پڑھوں گا ان دو دردوں کی وجہ پڑھوں گا معافی مانکے کہوں ملتان عزداری کی حوالے سے موت بر شہر صداد تشریف فرما ہے جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے وہ بھی میرے مالک کے پاک سیدہ کے مقصود چنے ہوئے زاکر سیدہ بھی ہے میں معافی مانگوں گا بابا شوکر شاہ جی معافی مانگ کے پھر باکر شاہ جی معافی مانگ کے میں تین درد پڑھنے لگاؤں نبی کی بیٹی کے پہلا درد پڑھوں گا اس کی وجہ پڑھوں گا دوسرا درد پڑھوں گا وجہ پڑھوں گا تیسرا صرف درد پڑھوں گا وجہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں امتی ہوں مجھے اندازہ ہے کہ اس ممبر سے کتنا پڑھنا چاہیے ایک امتی دو درد پڑھ کے وجہ پڑھوں گا پہلا درد یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے سات چادروں کا کفن ملا ہے جس کا رونا نہیں آیا اس نے یہ سمجھا کہ شاید علی عمیل تھا تو سات چادریں دی علی نے پہلی چادر دی فضہ روتی ہی پردے سے باہر آئی آواز ایالی خون نہیں رک رہا علی نے دونسری چادر دی فضہ کی آواز ایالی زخم بڑا گہرا ہے علی نے تین سری چادر دی فضہ کی آواز ایالی پہلو کا خون بند نہیں ہوا رکھ میرے سر پہ قرآن شنید چادر فضہ کی ہاتھ پہ آئی روتی ہوئی علی کے قدموں پہ گری روکتی تیری غربت کی قسم زہرہ کی پسریاں شہید ہوا یا علی حسین کی ماں کا پہلو شکستہ پہلا درد پڑھا آواز تھوڑی کیس کی پہلا میں نے درد پڑھا سات چادریں میرے اندر طاقت میں نے وجہ پڑھ دی دوسرا درد سننا سید ماف کرنا دوسرا درد کیا یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے چالیس کپر کھو دی میں پھر پڑھتا ہوں آئیلی نے زہرہ کی چالیس کپرے کھو دی ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن ساری رات علی بیل چاکانتے پہ رکھے مدینے میں بطول کی کپرے کھو دتا رہا آتھی رات کو علی کھر آئے زینب چھوٹے سے ہاں جوڑ کے کہتی بابا تجھے جو پتہ ہمیں چپ کروانے لانا کوئی نہیں ہے بابا تم ماں کا جنازہ چھوڑ کے کہا گیا تھا فرمایا زینب میں کپرے بنا کے آیا ہوں فرمایا کتنی بنا کے آیا علی کی آواز آئی چالیس کپرے زینب روکتی ایک زہرہ کی چالیس کپرے علی نے زینب کو سینے سے لگایا روکے کہا تُتھے کس نے کہا میں بطول دفنانے نہیں میں بطول چھپانے جا رہا ہوں روکے زینب نے کہا بابا اب میری ماں کسی کو کچھ نہیں کہتی آواز آئی جو آگ لے کے دروازے پہ آگئے کہیں بیل جے لے کے آخری درد پڑھنے لگا پہلا درد پڑھا سا چادرے میں نے وجہ پڑھ دی دوسرا درد پڑھا چالیس کپرے میں نے وجہ پڑھ دی جتنے سید بات بھی ویٹ گاؤزادار مجھے ماف کر دینا نہ تیسرا درد پڑھوں گا نہ میں وجہ پڑھ سکتا ہوں نہ کچھ سن سکتا ہے نہ کوئی بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے جب یہ آئے گا میرا بارمہ پھر زمانے کو بتائے گا نہ تیسرا درد پڑھ دیتا ہوں دروازہ چلنے سے لے کے تین جمادیوں ثانی تک زہرہ بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے زہرہ نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا حسن کی آوازہی اممہ ہمیں چہرہ دکھا فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھولے نا تین جمادیوں ثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا حسن کفن کے بند کھولے آوازہی حسین میری تلوار دے نئر سے جا کے پوچھوں زہرہ کا بھائی کوئی نہیں تھا زخمی ہو گئی محمد